ایڈورڈ ہشتم شاہ برطانیہ اپنے والد جارج پنجم کی وفات کے بعد بیس دنوری انیس سو چھتیس کو تخت نشین ہوا اس نے ایک امریکی خاتون والسیمپسن کی عشق میں مقتلا ہو کر اس سے شادی کر لی برطانوی پارلیمنٹ شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ دی جارج ایڈورڈ ہشتم نے تخت پر عشق کو ترجیح دیتے ہوئے گیارہ دسمبر انیس سو چھتیس کو تخت کو لات مار دی وہ انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو پینتالیس تک جزائر بہاما کا قبول نہ رہا اس کے بعد اس نے باقیہ زندگی گوشہ گمنامی میں گزار دی اسی قسم کی تاریخ آج ملائشیہ میں بھی دور آئی گئی حالیہ دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ملائشیہ کے سابق بادشاہ سلطان محمد پنجم نے شادی کے محض ایک سال بعد اپنی کام عمر اہلیہ کو طلاق دے دی کہا گیا ہے کہ سلطان محمد پنجم نے خود سے تئیس برس کام عمر روسی اہلیہ رہانہ کو شادی کے ایک سال بعد اور بچے کی پیدائش کے کچھ ہی افتباہ طلاق دی دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان محمد پنجم نے روسی نیاد دوشیزہ سے گزشتہ برس شادی کرنے کے بعد بادشاہت کو چھوڑا تھا رہانہ نے بادشاہ سلطان محمد پنجم سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ ان کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزار رہی تھی روان برس میئے میں ہی جوڑے کہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی بچے کی پیدائش کے کچھ ہفتوں میں دونوں میں طلاق ہو جانے پر دنیا حیران رہ گئی تھی اگرچہ دونوں کے درمیان طلاق کی خبر سامنے آئی تھی تاہم یہ رپورٹس نہیں تھی کہ ان دونوں میں طلاق کی وجوہات کیا تھی تاہم اب خبر سامنے آئی ہے کہ دونوں میں ممکنہ طور پر بچے کی پیدائش کی وجہ سے ہی طلاق ہوئی کیونکہ سلطان محمد پنجم سمجھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کا کہ ہاں پیدا ہونے والا بچہ ان کا نہیں ہے وہ ایک ناجائز اولاد ہے آسٹریلوی نے شریعتی ادار نیوز ڈاٹ کام نے اپنی رپورٹ میں برطانوی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ممکنہ طور پر سلطان محمد پنجم اور روسی دوشیزہ کے درمیان طلاق کی وجہ ان کے ہاں ہونے والا نوزائدہ بچہ ہے ملائشین بادشاہ سلطان محمد پنجم نے اپنی اہلیہ کے ہاں بچے کے پہلے ہی ہفتے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس بچے کے اصل والد نہیں ہیں رپورٹ کے مطابق خود سے کام عمر اہلیہ کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کو اپنا حقیقی بچہ تسلیم نہ کرنے کے باعث ہی دونوں میں اختلافات ہوئے اور نوبت الہتگی تک جا پہنچی سلطان محمد پنجم کے وکیل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ملائشین میڈیا کو مختصر بتایا کہ اس بات کے واضح ثبوت نہیں کہ بادشاہی بچے کے حقیقی والد ہیں سلطان محمد پنجم کے وکیل نے مزید گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا اخلاقی فرض ہے کہ ہم بادشاہ کی ذات زنگی سے متعلق چیمے گوئیوں اور باتوں سے گریز کریں اور ان کے نیجی معاملات کا خیال رکھا جائے تہام دوسری جانب سلطان محمد پنجم کی روسین نیاد اہلیہ نے کہا ہے کہ انہیں تحال طلاق نہیں ہوئی اور نہ ہی انہیں طلاق کے دستاویزات ملے ہیں سلطان محمد پنجم کی اہلیہ اس وقت ماسکوں میں موجود ہیں اور ان دونوں کے درمیان بائیس جون کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق طلاق ہو گئی تھی جسے بعد ازان دستاویزی شکل دینے کے لیے سنگاپور کی عدالت میں کیس کیا گیا سنگاپور کی عدالت نے یکم جولائی بیس سو انیس کو سلطان محمد پنجم اور اہلیہ کے درمیان طلاق کی منظوری دے دی سلطان محمد پنجم اور ان کی اہلیہ نے واضح طور پر طلاق ہو جانے کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے طلاق کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ طلاق کی خبریں سامنے آنے کے بعد روسی دوشیزہ نے ماسکو نے ایک تصویر شیئر کی جس میں انسٹرگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے بچے کی تعریف کرتے ہوئے اس کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا روسی نجات دوشیزہ اپنی پوسٹ میں شوہر کا نام استعمال نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے طلاق کے معاملے میں کوئی بات کی تہامنوں نے ملائشین میڈیا کو بتایا کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی نہ ہی انہیں طلاق کے دستہویزات ملے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان الہتگی ہو چکی ہے طلاق ہو چکی ہے ان کی ترخت سے دستبرداری بھی شاہ سلطان محمد پنجم کی ترخت سے دستبرداری بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے ملائشہ کے بادشاہ سلطان محمد پنجم نے ملک ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ تک سے دستبرداری کے اعلان کیا انیس ستاون میں برطانیہ سے آزادی کے بعد پہلی مرتبہ مسلم اکثریتی ملک ملائشہ کے بادشاہ اپنے عدے سے دستبردار ہوئے ہیں سلطان محمد پنجم کا اقدام نومبر کے آغاز میں دو ماہ کی طبی رخصت کے بعد سامنے آیا اس دوران روسی حسینہ سابق میس ماسکوں سے ان کی شادی کے غیر مصدقہ خبریں بھی گرتش کر رہی تھیں قومی محل سے جاری کیا گیا بیان میں ان کے اسطیفے کی تصدیق کی گئی ملائشہ کے جوان دل بادشاہ گاڑی چلانے اور دیگر کھیلوں کے شوقین ہونے کی وجہ سے کافی مقبول ہیں شاہی محل کے نگران وان احمد دہلان عبدالعزیز کے دفعے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملائشہ کے مززد بادشاہ نے عوام کو اتحاد رواداری اور مل جلکل کام کرنے کی تلقین کی ہے تاہم شاہی حکام کی جانب سے اسطیفے کی کوئی وجوہ حد بیان نہیں کی گئی جس کے بعد سلطان پنجم کے اسطیفے بار سوال اٹھایا جا رہا ہے سلطان محمد پنجم دسمبر بیس سولہ میں تخت نشین ہوئے نومبر دوہزار اٹھارہ میں ان علاج کی گھرس سے عارضی رخصت لی تھی بعد ازاں سوشل میڈیا میں ان سے مطلق روس میں سابق میس ماسکو سے شادی کی خبریں بھی گردش میں تھی تاہم ملائشہ میں شاہی حکام کی جانب سے بادشاہ کی شادی کی افواہوں پر کوئی تفصیل نہیں کیا گیا نہ ہی ان کی صحت سے مطلق کوئی تفصیلات جاری کی گئی ملائشہ میں مسلم بادشاہت کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور ان پر تنقید کی اجازت نہیں ہے ملک میں شاہی حکام کی خصوصی ملاقات کی اطلاعات کے بعد بادشاہ کے مستقبل سے مطلق شکوک و شبہات میں شدت آئی تھی ملائشہ میانی طور پر شاہی نظام رائج ہے جس کے تحت پانچ سال بعد ملائشہ کی نو مختلف ریاستوں کے حکمانوں میں اسے ایک تخت نشین ہوتا ہے تخت نشینی کا یہ نظام انیس سو ستاون میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد عمل بھی آیا اور سلطان محمد پنجم تخت سے دست بردار ہونے والے پہلے بادشاہ ہیں سرکاری میڈیا کے مطابق سلطان محمد پنجم آگسپورڈ کے سینٹ کراس کالج اور آگسپورڈ سینٹ فار اسلام اگسپورڈی سے تاریم حاصل کی تھی ملائشہ کے سلطانوں کی تاریخ پندنوی صدی کے ملائی سلطان سے جا ملتی ہے اور بادشاہ کو یانگ دی پہلتن آگانگ یعنی عظیم حکمران کہا جاتا ہے ملتی ہے موسیقی